بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین رحیم یار خان سے جنوب کی جانب آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر سہرہ کی ریت میں دریائے حاکرہ کے کنارے کھڑا پرکشش پتن منارہ اپنے اندر کئی کہانیاں چھپائے ہوئے ہیں بعض محققین کے مطابق سہرہ چولستان میں سے گزرنے والا قدیم دریاء حاکرہ پتن پر کے قریب سے بہتا تھا جو کہ دریائے سندھ کی نویت کا ایک بڑا دریاء تھا دریائے حاکرہ موسمی تبدیلیوں کے باعث خوشک ہو گیا دریاء خوشک ہونے پر پتن پر کی عظمت رفتہ ختم ہونے لگی اور ایک وقت آیا کہ پورا علاقہ ویران ہو گیا اور لوگ پانی کی ایک ایک بونت کو ترس گئے ایک روایت کے مطابق دو ہزار سال قبل ایک سرسبز علاقے میں حاکرہ ایک تہذیب تھی جو دریائے حاکرہ کے کنارے کئی صدیوں تک آباد رہی اس روایت کے مطابق یہ امارت ایک بدھ خان کا تھی اور پتن منارہ اس کے چاروں مناروں میں سے بچ جانے والا واحد منار ہے ایک دوسری روایت کے مطابق یہ بنیادی طور پر ایک روشنی کا منار تھا جو دریائے حاکرہ میں چلنے والی کشنیوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا ایک اور روایت ہمیں بہت پیچھے لے جاتی ہے کہ تین سو بیس سال قبل مسیح فاتح عالم بادشاہ سکندر عالم نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد کچھ عرصہ اپنی فوج کے ساتھ یہاں قیام کیا اور اپنے قیام کے دوران جہاں ایک منار تعمیر کروایا تھا جس کا نام پتن منار ہے اسی طرح ایک روایت کے مطابق پتن منار سکندر عالم کے یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں کی ثقافت کا نشان ہے آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر فرزند مسیح کے مطابق یہ بنیادی امارت ایک ہندو مندر کا حصہ تھی اور یہ لگ بھگ ایک ہزار سال قبل تعمیر کیا گیا تھا ایک روایت کے مطابق پتن منار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے انگریز حکومت کے دور میں اٹھارہ سو انچاس عیسوی کو کرنل منچن نے اس خزانے کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا پتن منار کے قریبی گاؤں کی پچھلی طرف سے اس منار کا راستہ ہے اہاتے میں داخل ہو کر سیڑھیاں ہیں جو منارہ کے اوپر تک جاتی ہیں منار کی امارت کی بیرونی دیواروں پر انتہائی مہارت سے نقوش بنائے گئے ہیں منار کے نچلے کمرے کی چھت اندر سے گمبدی شکل میں ہے امارت کے اوپری منزل حصے کے چاروں کونوں پر منار ہی کی شکل کے چھوٹے چھوٹے نمونے بنائے گئے ہیں رحیم یار خان میں دریائے ہاکڑا کے کنارے پر آباد پتن پر جو کبھی تہذیب و تمدن کا آئینہ دار تھا آج یہاں پر موجود خندر اس کی داستان بتانے سے کاثر ہیں ناظرین پانچ ہزار سال پرانی ثقافت کا نشان پتن منارہ آج انتہائی خستہ حال ہے امارت کی دیواروں سے اینٹیں نکل رہی ہیں محکمہ آثار قدیمہ اور محکمہ سیاحت پنجاب کو چاہیے کہ اس عظیم تاریخی ورثہ کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانے کے لیے منار کی حفاظت پر فوری اور خصوصی توجہ دیں اگر ماضی کی طرح غفلت ہی سے کام لیا گیا تو ہو سکتا ہے چند سالوں تک اس امارت کا بس نشان ہی باقی رہ جائے اللہ حافظ